السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورة الاخلاص پڑھنے کے زمین میں اس کے فضائل کے زمین میں ایک روایت حضرت معاز سے آتی ہے حضرت معاز ابن انس الجہنی سے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جس شخص نے مکمل سورة الاخلاص یہ دس بار پڑھیں تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم پھر بہت زیادہ محل بنائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بہت زیادہ اور بہت عمدہ عطا فرمانے والا ہے اسی طرح امام دارمی کی ایک درجہ صحیح کی روایت میں ہے کہ جس شخص نے دس مرتبہ قل ہو اللہ احد یہ پوری سورہ پڑی تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائے گا اور جس نے بیس مرتبہ پڑی تو اس کے لئے دو محل بنائے گا اور جس نے تیس مرتبہ پڑی اس کے لئے تین محل بنائے گا یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ بس دس پہ ہی ملے گا آگے گنتی نہیں ہو سکتی آگے بھی گنتی ہو سکتی ہے آپ تین سو بار پڑیں تیس محل بنا لیں اللہ تعالی تو دینے پر قادر ہے اس لئے پچھلی روایت میں کیا ہوا کہ حضرت عمر نے جب کہا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ بہت زیادہ اور بہت امدہ آتا فرمانے والا ہے تو اس روایت میں بھی الفاظ ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو عرض کی کہ واللہ یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت زیادہ محل بنائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کا فضل و کرم اس سے کہیں زیادہ وسی ہے اس روایت کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے پھر اس کو پھر امام طبرانی نے الاوسط میں بھی روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ سے مرفوعا تو بارال سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا محل ہی ہوگا خالی یا کچھ اور بھی ہوگا دیکھیں جب اللہ تعالی جنت میں محل عطا فرمائے گا تو اب خالی محل تو دے گا نہیں نا اس کو آلاستہ بھی کر کے دے گا اور جو جنت کے محل کے تقاضے ہیں اس بندے کی جنت میں مقام کے لحاظ سے وہ عطا ہوں گے اور اسی طرح اگر اس کے مقام کے حساب سے اس کے جنت میں لچ سے مثال کے طور پر ستر ہزار خدام ہوں گے تو وہ ستر ہزار خدام بھی ہوں گے وہ تمام معاملات بھی ہوں گے جو اس کے درجے کی جنت میں ایک محل کے ہونے چاہئے ہیں وہ تمام معاملات بھی ہوں گے لیکن ہور جو ہے نا جس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کیا ہوریں بھی ہوں گی اس کے بارے میں سراحتن تو نہیں آتا اس لیے اس بارے میں ہم سراحتن نہیں کہہ سکتے کہ ہوریں بھی موجود ہوں گی کہ نہیں ہوں گی لیکن جو محل کی بیسک نعمتیں ہوتی ہیں جو اس گھر کی آسائش آرائش سے تعلق رکھتی ہیں وہ ہوں گی اب ہور تو ایک ایکسٹر چیز ہو گئی نا ایک ایک زائد نعمت ہوگی گھر کا حصہ تو نہیں ہے تو گھر کے حصے میں جو چیزیں ہیں وہ شامل ہوں گی اور جو زائد ہیں اس کا ذکر نہیں ہے تو اس بارے میں ہم کچھ کہنے ہی سکتے کہ وہ اس محل میں ہوگی کہ نہیں امید کرتا ہوں کہ اس سے ان لوگوں کا جنہوں نے اس سے متعلق یہ سوال بھیجا ہے اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے دیکھیں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اس کا جواب ہر سوال کا جواب تو ہوتا نہیں نہ ہر سوال کے جواب دیا جاتا ہے نہ ہر سوال کے جواب میں علم ہوتا ہے تو اسی لیے جو ہے آپ کو میں وہی بات بتاتا ہوں جو میرے علم میں ہے اور جو علم میں نہیں ہے وہ صاف بتا دیتا ہوں کہ میرے علم میں نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں